شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلامباد لیبریری کے حوالے سے ایک ٹریننگ ورکشاپ کا اتمام کیا گیا جس میں چیف لیبریرین قائدیزم یونیورسٹی سے آیا ہوئے انور اجاز نے دور جدید کے سافٹ ویئر کے بارے میں بریفنگ دی اس لیبریری میں ماہر انسٹریکٹر فہیم اکبر اجاز اختر نے لیبریرین کو سلم نائن پوائنٹ فائف سافٹ ویئر پر مکمل عملی کام کرنا سکھایا اس لیب میں موجود پاکستان لیبریری کے صدر عامر لطیف نے یہ سارے ورکشاپ کا اتمام کیا تھا اور اس کو آرگنائز کیا لیب میں موجود تمام نجی اداروں سے کالج یونیورسٹی سے آئے ہوئے لیبریرین نے پرٹسپیٹ کیا اور انہیں ہاتھ سے عملی کام یہاں پر کرایا گیا یہ تربیت کا عمل جاری رہا اسی طرح کلوزنگ سیرمنی کا آغاز جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا بیسی اللہ الرحمن الرحیم کلو و اللہ حد اللہ حصول مد لام یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صداق اللہ حظیم دعوت دوں گا جناب زفر صاحب کو آئیں جہاں روزہ پاکے خیر الورا بار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے جناب انوار اجاز صاحب چیف گیسٹ چیف لائبریرین قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد جناب سہیم اکبر صاحب کنٹری کوارڈنیٹر پاکستان سلم کیمیونٹی اور اجاز اختر صاحب ڈیپٹی کوارڈنیٹر پاکستان سلم کیمیونٹی پیل سی کے باڈی ممران اور تمام پروفیشنل دوستوں کو پاکستان لائبریری کلب دوہزار نو سے لائبریری پروفیشنل کے لیے کام کر رہی ہے دوہزار نو میں پاکستان لائبریری کلب بنی اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں ہے اور کراچی ایز ہیڈ آفس تمام پروفیشنل کو آگے مزید چپٹر بنے ہوئے ہیں اس لمبار چپٹر کو ہم جو ہے نہ انڈل کر رہے ہیں باقی کے پی کی چپٹر ہے بلوچستان چپٹر ہے پیل سی کا کشمیر چپٹر بھی ہے اور سن چپٹر بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان لائبریری کلب کا ایک گولف چپٹر ہے جو سعودی عرب سے ہنڈل ہو رہا ہے تو پاکستان لائبریری کلب اپنے لائبریری پروفیشنلز کے لیے پورے پاکستان میں سیمینارز کانفرنسز اور واکس یہ ٹریننگ ورکشاب اس طرح کے جو ہے نہ ایونٹ جو ہے نہ آرگنائز کرتی رہتی ہے مین مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے لانسکلز دی جائیں ہمارے تمام لائبریری پروفیشنلز کو اور جو ہمارے لائبریری سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے ٹرینڈ کیا جائے ان کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دی جائیں ان کو چھوٹی چھوٹی سکلز اور اس طرح کے ایونٹ انحقاد کر کے لائبریری پروفیشنلز کے حوالے سے ان کو ٹرینڈ کیا جائے تو پاکستان لائبریری کلب انشاءاللہ پہلے بھی یہ کام کرتی رہی ہے اسلیم کمیونٹی ورکشاب میں سب لوگ آئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کارج یعظم یونیورسٹی اسلام آباد فار اس ویلیویبل ریمارس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں پی ایل سی کا سپیشلی جویل لتیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں سے ملنے کا کچھ کہنے کا پہلے تو میں مبارک بار پیش کرتا ہوں پی ایل سی کو اور سپیشلی اسلام آباد چپٹر کو کہ انہوں نے یہ ورکشاپ کا نقاط کیا یہاں پہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں اور شہروں سے کہاں سے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ سٹورنٹس ہیں یا نئے ہیں اب پرویشن میں کچھ ہیں جو کچھ عرصے اس کام کر رہے ہیں تو بڑے اچھا ہی بات ہے کہ اگر آپ کے پرویشن کے سٹارٹ میں ہی آپ کو موقع ملے اچھی چیز سیکھنے کا اور تاکہ آپ اپنی پیٹکل فیلڈ میں جب آپ لیبیز میں اپنے جائیں اگر جاب کر رہے ہیں یا جاب کرنی ہیں تو آپ اس کو جو عملی آپ کا پاس علم ہے اس کو یا تجربہ ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکیں پیل سی نے ماشاءاللہ وہ تھوڑے عرصے میں دس گیارہ سال میں بڑے اچھے طریقے سے اس گیپ کو فیلڈ کیا ہے جو اگزیس کر رہا تھا ڈیو ٹو میں کیسا ہوں کہ پیلے کے کم فنکشنل ہونے کے ویسے جو اگزیس کر رہا تھا اس کو بڑے اچھے سے کور کیا ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ کراچی تک بلکہ پورے پاکستان میں انہوں نے اپنی اپنی ایکٹیوڈیز کی ہیں جو کہ یہ مبارک بات کی مستحق ہیں سپیشلی ارشد صاحب شہباسی صاحب وہ ان کی ڈائنیمک لیڈرشپ ہے ہم نے نہ صرف پاکستان کو لیڈرشپ میں پاکستان میں کام کیا بلکہ انٹرنیشنلی بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہاں پہ کیا میں زاتی طور پہ تو سلمز یوز نہیں کیا ہوا لیکن میں ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہا ہوں جو اپن سورس سوفٹر ہیں وہ کوہ ہو وہ سلمز ہو وہ اگر ہم رپاوزٹی میں چل جائیں تو گرین سٹون ہو یا دی سپیس ہو تو ہمیشہ ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ ہم جیسے مولک جو ہیں وہاں پہ بہت مہنگے پروپریکٹی سوفٹرے خریدیں تو وہ شاید ان کے لیے فیزبل نہیں ہوگا نہ اتنے رسورسز خرچ کرنے چاہے ہیں وہی رسورسز ہمیں لے بھی سروس کو بہتر کرنے کے لیے کرنے چاہے ہیں تو سلم بھی اپن سورس ہے مجھے نہیں پتا ابھی بات ہوتی ٹرینر بات کر رہے تھے کہ کوئی پلگ ان ہے وہ پچیز کرنے پڑتے ہیں فری ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایک بات پتا ہوں آپ کو میں نے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے آج سے دس سال پہلے بھی ٹریننگ سٹارٹ کی انٹریکشن ٹو ای سوفٹویر اور دس سال بعد بھی انٹریکشن ٹو سوفٹویر کر رہے تھے اس کا مطلب انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہم اور آپ کی ترقی یہی ہو سکتی ہے کہ آج آپ نے انٹریکشن ہوا ہے تو کل اس کے نیکس لیول پر ٹریننگ لے رہے ہوں اگر ضرور تو اور فائدہ اسی وقت ہے کہ اس ٹریننگ کا پیس او پیپر سیٹیفیکیٹ نہیں سیٹیفیکیٹ تو شاید ایک وقتی طور پر آپ کی ضرورت ہوگی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے اپنے اداروں میں اس کو پیٹیکلی یوز کر سکیں میں تھوڑا سا کڑوی بات کیا جائیں مائنہ کیجئے گا ہمارے پروفیشن کی پاکستان پروفیشن سلو ہے میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم آٹومیشن سکھا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم تیس پینتیس سال پیچھے ہیں یہ وہی کام ہے جو ہم نائنٹیز میں پاکستان میں سٹارٹ کیا یا ایٹیز میں ہم سے بڑھولن سٹارٹ کیا اس وقت آٹومیشن سٹارٹ ہوئی یا اس پر ٹریننگ سٹارٹ ہوئی یا کونسپٹ آیا ہم نے سیکھنا شروع کیا تو اگر آج تیس پینتیس سال بعد وہیں کھڑے ہیں اس کا مطلب ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں سلو ہے تو جو لوگ پروفیشن میں آتے ہیں اور پروفیشن کو ایز ایک کیریر اڈرابٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی میں آگے بڑھنا ہے وہ ضرور آگے بڑھتے ہیں ہمارے سامنے بہت سی مسائلیں ہیں اسی انوائرمنٹ سے نہ نیسیسری کہ وہ جناب کسی بڑے لیوی سکول سے پڑھا ہو وہ اوپن سٹیز سے بھی ہو سکتا ہے جو دسنس اندنگ کے ہیں وہ انٹی آئی انسٹیوٹ سے بھی ہو سکتا ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے دسنس اندنگ کے لئے بھی ہو سکتے ہیں گومل یونسی سے ہو سکتا ہے پلچسن سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بعد وہ پھر پرسنل آپ کا پرسنیلٹی ہوتی ہے کہ آپ پروفیشن کو کیسے دیکھتے ہیں کیا محض اس کو ہم نے ایڈاپٹ کیا یا ماسٹرز کیا ایمیلس کیا بی ایلس کیا ایک انکرمیٹ لینے کے لیے یا ریال سینس میں کوئی لائف میں کنٹیبوٹ کرنے کے لیے اپنی ترقی کے لیے اوپو یونسٹی کے سٹورن کو جانتا ہوں جو اسفق واشنگن ڈی سی میں ورلڈ بینک پہ کام کر رہا ہے اور جس نے بی اے یہاں سے کیا تھا ماسٹرز نے پشاہ جنس کیا تھا اور وہ کمپیٹ کر کے انٹرنیشنلی وہاں کام کر رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے سو وہ کوئی ہاں لہبی سکولز کی دارے کی سکھانے کی اس کی اپنی امپورنس ہے ضرور لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس پروفیشنل کو ایسے لیتے ہیں آپ میں کتنا انتوزیزم ہے کتنی شوق ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور ایک وقت ابھی بتا دوں کہ ابھی بھی بہت سے پروفیشنلز کی نسبت ہی اس پروفیشنلز میں جوب اور اپنجنیز بھی ہیں اور اس میں گروتھ کا مارجن بھی زیادہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے وہ کنونوینشنل لیبنج میں آپ کو بتا ہوں ایک جگہ پہ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے ٹونٹی سکیل کا انٹرنو تھا تو وہ صاحب کا نام نہیں میں لوں گا وہ بھی کینڈر تھے میں بھی کینڈر تھا تو وہ ہم بات کر رہے تھے تو کچھ کہتے ہیں میں نے تو کالج میں کہا پرنسپل سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتاب کو خریدنے سے لے کر شرف آنے کا کتنے مراحل ہوتے ہیں ہم پرچیزنگ کرتے ہیں ہم ایکسیشننگ کرتے ہیں ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں کٹلاغنگ کرتے ہیں لیبلنگ کرتے ہیں شیلوینگ کرتے ہیں تو انگ انگ میں پھسے ہوئے تھے اور بیس میں سکیل کے لینجو دے رہے تھے اور میں نے کہا کہ اگر اس کو آپ لیبنشپ سمجھتے ہیں کہ کٹلاغنگ کلاسیفکیشن کر لی تو میں کوئی مجھ پاس میٹرک پاس لڑکا لیا تین مہینے میں ایک سکھا سکتا ہوں لیبنشپ ایز ناٹ ہارٹکور سکیل کہ آپ جناب کٹلاغنگ کر رہے ہیں گو اس میں بھی انٹلیکشنل انپوٹ چاہیے لیکن جس طرح کی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہمارا اب لیبنشپ کا جو میار رہ گیا ہے لیبنشپ کانگرس کی ویب سیٹھاؤ یا کہیں سے ڈیٹا اٹھاؤ اور اس کو کپی کر لو بری بات نہیں ہے جب آپ بڑے کام کر رہے ہوں تو یہ چھوٹا کام ہے تو یہ تو کپی کر لنگ سے بھی کر لنے چاہیے لیکن اگر آپ پاس وہ کور سکل نہیں ہے تو پھر میں تو ایک میٹرک بچے کو سکھا سکتا ہوں وہ چیز تو ماسٹرز یا بیس کرنے کے ضرورت ہے تو جسٹ اپیس اوپ ایڈوائز فر یو کہ تینک یو سیف از اپروفیشنل اور پروفیشنل سے جو ہمیں سکھایا گیا میرے استاد نے کہا کہ آپ لوگ ایک پروفیشنل میں ہیں آپ کو پوری زندگی پڑھنا ہے اگر دن کا ایک صفحہ بھی پڑھو گے نا سال کے تین سو پینسٹھ صفحے بنتیں ایک کتاب بنتی ہے ایک لائن بھی پڑھو گے تو سال کا ایک آرٹیکل کمزگاہ بنتا ہے تو یہ پڑے بغیر آج آپ بتائیں کہ آپ کسی ڈاکٹر پاس جانا ہو اور اسے کہیں کہ آپ دیکھیں کہ جی اس نے کوئی تیس سال پہلے ایم بیویس کیا تھا اور وہیں بیٹھا ہوئے سو اردو فیز لیتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے دوائی دے دلتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے جو تازدہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے وہ دہیز آر پر فیز لیتا ہے آپ کے کوششوں کے اس کے پاس چل جائیں کہ وہ پتا ہے کہ فریش نورج ہے تو کیسے اس سال کے لائن بیویس تیس سال پہلے کی تنگلالوجی پڑھ کے بیٹھا ہو یا بیٹھا ہو وہ ایکسپیرینس لے کے یا آپ کو سکلز لے کے اور آپ کہیں جی کہ آپ کو کمپیٹ کر لیں گے آپ کسی پروفیسر سے we are teachers of teachers سلوگن سے کچھ نہیں ہوتا وہ ضمیر جعفی مرہوم بڑے مشہور شاعر آپ نے بہت سے نام سنونا ہی نہ ہوگا بڑے مزائیہ شاعر تھے جیلم سے تھے تو وہ لکھتے ہیں کہ کچھ صحیح کچھ صحیح اقاوش ہے میرے نورجنزر صرف پتلون کس لینے سے کام آتا نہیں بات یہ ہے کہ کچھ کوشش جدوجہ ہے جب تک پروفیسر میں اپنے کام میں نہیں ہوگی اس وقت تک آب آگئے نہیں پڑ سکتے تو آج جو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے موقع ملنے چاہیے دوسروں کو نصیب کرنے کا لیکن یقین منہ آج ہم یہاں پہنچے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم نے پروفیسر کو پروفیسر جنجا اور محنت کی اور صرف سات ارہم کے جوب نہیں کی پندرہ پندرہ سولو سولو گھنٹے جوب کی کام کیا ادر دن جوب بھی سیکھنے میں میں کالوج میں تھا شروع میں پہلے جوب میں نہیں تو اس وقت گرمیوں کی چھوٹیں ہوتی تھی تو میری رہائش واک انڈ میں تھی تو میں واہ سے میں نے گرمیوں کی چھٹوں میں قائدونس ٹیم میں پائیڈ میں آکے زفر جوہ نکوی صاحب سے سی ڈی اے سائسز سیکھا تھا گرمی چھوٹیں قربان کی گرمیوں میں جون میں جولائی میں ٹریول کر کے اسلامباد آنا عام پبلک ٹرانسپورٹ پہ اور پھر رات کو واپس جانا صرف وہ سیکھنے کے لیے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایفرٹ جب آپ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو آگے بڑھنے سے رو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی ترقی یہ ہوگی کہ نیکس ٹیم جب کورس کر رہے ہوں تو سلیمز کا نوڈکشنہ کر رہے ہوں کہ اس میں ایڈوانس پروگرامنگ کر رہے ہوں اس میں پی ایش پی کے سلیم کو بات کر رہے ہوں یا نیکس کی سے اور ساکٹ پر بات کر رہے ہوں تو جب تک یہ آپ کا مطمئن نظر نہیں ہوگا اور ایک بات جب اپنا تیس صاحب آپ کو میں کہوں کہ پاکستان لیول پہ تو اور بات ہے آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ انٹریکشن رکھیں جو جہاں پہ لیبی سکول ہیں ہر ڈسنس لرننگ سے ہیں انہیں ولنٹینر کریں جی کہ ہم آپ کے سٹورنٹس کو فائنل سمیسٹر میں یا کہیں درمیان میں کہیں ہم آپ کو دو تین دن کا ورک شاپ ٹریننگ کرا رہیے کریں گے سٹورنٹ پاس ہونے سے پہلے پہلے ان کو پس کوئی نہیں کوئی ہارڈکور سکل ہو آٹومیشن وہ سیکھ باد مینر رہے ہوں بلکہ انہیں پتا ہو ٹھیک ہے انفرشنلٹی ہمارے پڑھائی بھی آٹومیشن جو ہے وہ کتابی پڑھائی جا رہی ہے ہینڈ زون بہت کم جگہوں پہ ہیں کچھ بہت کم لیبی سکولز ہیں جس میں یہ جگہ فسیلٹی ہے اور وہاں سکھایا بھی جا رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اور اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ کا خود اعتماد آئے گا کہ مجھے سکلز آتی ہیں بلکہ آپ جو ہیں جب آپ جاوب پہ جائیں گے تو بہت طریقے سے پرکام کر سکتے ہیں ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا ایفرٹ سے آگا گئے آپ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں ہم آج پہنچے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر بات بنتی آج کے لوگ کیونکہ علم جو ہے لازمی نہیں کہ ہر دفعہ ویل رینوینٹ کریں ہر دفعہ ویل اپنا بنائیں گے پھر کام چلے گا ایسے نہیں ہوگا آپ کو علم تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک باقی پرفیشن پہنچے ہوئے آپ آج جب آج سٹارٹ کر رہے ہیں تو آج آپ کو اس وہ نالج ہو تاکہ آپ اس میں مزید اضافہ کر سکیں اگر ہم وہی سیکھ رہے ہیں جو آپ آج وہ سیکھ رہے ہیں جو ہم نے تیس سال پہلے سیکھا تو سمجھے کہ ہم مارا پرفیشن یا ترقی نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ میری آپ کے نیک خواہش آتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں بہت ترقی کریں اور آپ کے لیے ترقی دروازے کھولیں تو آپ کو بہت مبارک بات آپ نے ٹریننگ حمل کی لیکن اس کو پہلا سٹپ سمجھئے گا آپ نے آگے بڑھنا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام کی اختتام پر آنے والے چیف گیسٹ کے ہمراہ سب کو شیلڈز اور شرکت کرنے علی پارٹیسپنٹس میں سارٹیفیکٹس وغیرہ تقسیم کیے گئے بہت شکریہ مدیہ رفاقت رانو محمد شوید محمد تاریخ محمد تاریخ محمد تاریخ محمد تاریخ محمد تاریخ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی اس چینل کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز پروگرام ٹریننگ سیشن دیکھ سکتے ہیں تینکیو